موسلا دھار بارش سڑکیں تالہ بن گئی کوٹ لکپرد کچھا جل روڈ فیروزپور روڈ اچھرا پانی میں بھی ڈوب گئی موڈل ٹون ایک بار ٹون گشن راوے کی سڑکیں تالہ بنی رہی جن مندر ایمیو کالیج اسٹمبول چوکی اطراف پانی جمع رہا موڈل ٹون میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہربنسپورا آمیٹاؤن کینال بینک سکیم بارشی پانی میں ڈوب گئی سب سے زیادہ بارش تالشپورا میں ایک سو اکیاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جناح جنرل چلڈن ہسپتال سے نکاسی آمکمل جنرل ہسپتال کے پلاسٹک سرجری وارڈ سکن وارڈ بلڈ بینک میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا ہائی کورٹ سیشن کورٹ سیول کورٹ اور تینوں کچہریوں کو بھی کلیر کر دیا گیا کذافی سٹیڈیم سے بھی آہستہ آہستہ پانی کم ہونے لگا شہر کی اہم شہراؤں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک روانے میں شدید مشکلات شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہوگی تیز بارش سے بادامی باغ لاری اڈے میں کئی کئی فٹ پانی جمع ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا لاری اڈے میں بسوں ویگنوں کی اہم دورفت متحصیر سیٹیو مستنصر فیروز نے شہر کا دورہ کیا ٹرافک روانے کو یقینی بنایا نگران وزیرا لگ کی چین سے لاہور کی نگرانی افسران کو بارشی بانے کی فوری نکاسی کا حکم وزیرے سے ہے ڈاکٹر جعوید اکرم وزیرے پلاننگ بلال افسر نے کذافی سٹیڈیم کا جائزہ لیا کمیشنر محمد علی رندعوہ کے مختلف علاقوں کے دورے کرتبہ چوک جیل روڈ مین بلیوارٹ لیبرٹی کلمہ چوک کو پھیر کروایا ڈی سی رافیہ حیدر کا جناہ انڈر پاس لکشمی چوک مال روڈ کا دورہ واسا ایمرجنسی کیمپس کا بھی جائزہ لیا ایم ڈی واسا گفران احمد اور انتظامی افسران بھی ہم راتے موصلہ دھار بارش نے لیسکو کا نظام تباہ کر ڈالا ترسلی نظام شدید متاثر اسیس ازائر فیڈر شکر کر گئے مختلف علاقوں میں وزیر کی فراہمی موطل رہی سارفین کو گھنٹوں مشکلات اٹھانا پڑی نرسنگ طالبات کے لیے تعلیم کے ساتھ بہتر رہائشی سہولیات کا منصوبہ نرسنگ کالیجز کے ہوسٹس کی تحسینوں آرائش ہوگی چالیس کروڑ روپے مختص نرسنگ ہوسٹس میں بہتر رہائشی سہولتیں محایہ کی جائیں گی سکولوں میں فرس ٹرم کے امتحانات پرنٹنگ کے فرنڈ سپیک دے گا امتحانات کے لیے نون سیلری بجٹ خرچ نہیں ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن کا مطابق پنجاب یونیورسٹی میں دو سو انتیس سات ازا کی بھرتیاں کھٹائی میں پڑ گئیں الیکشن کمیشن نے ٹیچنگ آسامیوں پر بھرتیوں کا اشتہار کلدم کرا دے دیا کہا پنجاب یونیورسٹی کا اشتہار کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے پرویز الہی کی رہائی کے خلاف نیپ کی اپیل ناقابل سامات قرار سنگل بینچ نے نیپ کو خصوصی حکم نہیں دیا ہائی کورٹ نے اپیل نمٹا دی جسٹیس علی پاکر نشفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سامات کی ادھر جالی بھرتی کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ کی استدہہ مسترد جوڈیشل مجلسٹیٹ نے سابق پسیریالہ کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بجوا دیا انٹیکرپشن کے ٹیم پرویز الہی کو اڈیالہ لے گئی فرہد شہزادی کے بچوں کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق سامات اضافی دستاویزات پیش کرنے کی متفارق درخواست منظور ہائی کوٹ نے کیس کی سامات کل تک متوی کر دی عدالتی حکمی عدولی پر انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ کو شوکاس نوٹیس عدالت کا انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ کی طرف آبند کرنے کا حکم جوڈیشل مجلسٹیٹ رانہ شفیق و رحمان نے شوکاس نوٹیس چارک کیا نگران وزیراعلا محسن نقوی کا دورہ چین سیاحتی مقام ہیلن ماؤنٹین دیکھا نینشیا کی وائس گورنر کے اشراعیے میں شرکت چینی ثقافتی شوکا لطف اٹھایا سبائی وزراء اسم تنمیر آمیر میر ابراہیم حسن مراد کے شرکت اسفر علی ناصر چیف سیکرٹی زاہد اختر زمان مجاہد شیر تلپی ہمراہ ٹرک اڈے شہر سے باہر منتقل نہ ہو سکے رات کے وقت ہیوی گاڑیوں کے باعث ٹریفیکی روانی میں خلل متعدد حادثات بھی رونما ہو چکے شہریوں نے انتظامیہ سے ٹرک اڈوں سے لاہور سے باہر منتقلی کا مطالبہ کیا ہے سیف سٹی کا بنایا ہیٹ میپ مددگار بن گیا پولیس کوپریشنز کامیابی کے ساتھ جاری ناکو پر فورس کی تائناتی میں آسانی ہوگی دوینل ایس پیز ہیٹ میپ کے ذریعے جرائم پر نظر رکھے ہوئے ہیں قیدیوں کو عزیزو اقارب سے ویڈیو کال کی سہولت حتمی مراحل میں نئے سوپ فیر ہارڈ ویر ایپ کی تیاری جلد مکمل ہوگی تمام جلوں میں ویڈیو کال کی سہولت دینے کے لیے کونٹریکٹ جی سی ایس کمپنی کو دے دیا گیا کمیشنر لاہور محمد علی رین دعویٰ کی زیر صدارت اجلاس گرو مانگر ٹوڈ پر ٹاف ٹائل ورک مکمل کرنے کا حکم اب سران کو روڈ سے تجابوزات کے خاتمے کی بھی ہدایت جی ایم ایس این جی پیل کبیر احمد تاہیر جی ایم اوپریشنز آئی جی کی ہدایت پر فورس کی ہیلپ ایپسر کے لیے بیاسی لاکھ جاری ایوارڈ کمیٹی کا اجراس مختلف ازلا کے انیس غازیوں کے علاج کے لیے بیاسی لاکھ روپے کے منظوری غازی کونسٹیبل سید الرحمہ نحمود خان سرفراز اکرم اور دگر کو علاج کے لیے فرنس جاری کیا گئے پنجاب پولیس اور سرور شاہدہ ریسرچ سائنس ٹرسٹ میں ایم ایو سائن پولیس شہدہ کے اہلے خانہ کو دل کی بیماریوں کا مخت علاج میسر ہوگا آئی جی اور سردر سروس شاہدہ ٹرسٹ ڈاکٹر شویب سرور نے دستخط کی کسٹمز انٹیلیجنس لاہور کی سگیاں پل پر کاروائی ساٹھ لاکھ سمنگل شدہ جوگر شوز پکڑ لیے سمان کوئیٹا سے سمنگل کر کے لاہور لیا گیا زب چودہ ٹرک میں جو جوگرز کے چار سو کارٹن موجود پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر عبدالحمید بھٹی پیپلز پارٹی میں شامل سابق صدر آسی فلی زرداری سے ملاقات کے بعد شمول یہ تاعلان کیا ادھر بھیلاول بٹو سے سابق ایم پی اے چودری مشتاق بچر کی ملاقات ساتھیوں کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے بلاول بٹو سے پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے اہدے دران کی ملاقات کمر زمان قائرہ چودری منظور عزیز الرحمان چن اسلام گل کے شرکت پارٹی تنظیموں کو فعال کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا بلاول بٹو کا میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر الیکشن کی فوری تاریخ دینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی رحمان شادبان میں سینئر صحافی امداد سومرل سے ان کے والد کے وفات پر تاجیت کی پیپلز پارٹی شبہ خواتین لاہور کی صدق نرگز خان سے بھائی کے انتقال پر افسوس کیا میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں نولی کے ٹکٹ کے امید باروں کو پاور شو کرنا ہوگی اس اقبال کی تیاریوں میں مایار پر پورا اترنے والوں کو ہی ٹکٹ ملے کا پارٹی کی عادت میں مشابرت متوالوں نے بھاگ دور شروع کر دی ایل ڈی ایک افسران اور ملازمین کو عدویات کے فراہمی میں شفاف جت لانے کا فیصلہ یملی ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ فراہمی کی کڑی شرط آئید بائیس سپتمبر تک ایف آر سی جمع کروانے کا حکم نامہ جاری افسران اور ملازمین کے اہل خانہ کی نادرہ اندراز کو ہی حقیقی مانا چاہے گا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا پی ایچ اے میں چار افسران کے تقرور تبادلے زہیر الحسن ڈائریکٹر زون 3 تائنات قلزار حسین کا پی این ڈی سے زون 4 میں تبادلہ مونی بھارون کو پی این ڈی ڈی ڈائریکٹور اٹھ بھیج دیا گیا نکی برشت کو ڈائریکٹر کوارڈینیشن کا اضافی چارج مل گیا فانویل پروفیشنل ایمی بی ایس سپلیمنٹی کے نتائج کو اعلان پانسو تائیس امیدبار کامیاب ایک سو جوہتر فیل ہوئے نتائج یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں کینگ ایڈویٹ یونیورسٹی کے شعبہ نیورو سرجری میں سیمینار ہوا تیوی تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کردار پر لیکچر ڈاکٹر مسو جاوید پروفیسر شہزاد شمس ڈاکٹر سکینہ جویا کا اظہار خیال پروفیسر محمود آیاز پروفیسر اجاز حسین پروفیسر سید اسکر نکی پروفیسر عبرار اشرف علی بھی شرک تھے شنگائی انڈرنیشنل سٹیڈیز یونیورسٹی اور منحاج یونیورسٹی میں معاہدہ فیکیلٹی سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام اکیڈمیا اور ریسرچ کے شعبوں میں تابند بڑھایا جائے گا حسین مہیددین قادری ڈاکٹر محمد افزال ڈاکٹر خورم شہزاد بھی شرک تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت پنجاب انٹی کرپشن کانفرنس بعد انوانی کے خلاف خواتین کو با اختیار بنانے پر اظہاری خیال کیا گیا نسین میمن محبوب قادر اشفاق احمد سمیدگر شخصیات کی بات ایس ایس پی انمیسٹیگیشن انوش مسعود کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا قتل اقدام قتل اندھے قتل اور ڈاکٹی کے مقدمات کا جائزہ مدھاری گینکس اور اشتہاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی پنجاب پولیس اور سڈا فانڈیشن کا اشتراغ ہوتے سمات اور گویائی کے امراض کی تشخیص کے لیے کیمپ لگایا گیا پولیس ملازمین اور ان کے بچوں کو مفت چیک اپ کی سہولت دی گئی اور موسم رنگ بدلنے لگا بچوں نے بھی فرمائش سنا دی ممی پاپا کے امراض شڑیا گھر کی سیر کو جا پہنچے سناٹی میں شیر کی دھاڑ کا لطف اٹھایا بھالو اور بندر سے بھی ملاقات کی اور خوب سیلفیں بنایے